اوپر والے کا نا جتنا شکریہ دا کیا جائے وہ کم ہے پوچھو کیوں اسمان خان کے بلے سے رنز نکل آئے ہیں یار یقین کرو پختہ عمر کا یعنی بڑی عمر کا پکی عمر کا سنگل انکل وہ اپنی شادی کے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتا ہوگا جتنی میں نے دعا اس بلے کے لیے کی کہ اس کے بلے سے رنز نکلیں اس کے بلے سے رنز نہیں نکل رہے تھے اور لوگ اس کو آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے تھے شارٹ ٹرم میمری لاؤس کا ایشو تو ہماری پوری کی پوری قوم کو ہے ہم تو بھول جاتی ہیں نا بہت جلدی تو اسمان خان کو لوگ بھولنا شروع ہو گئے تھے اور مجھے تھا یہ قریب مارا جائے گا کیونکہ جس طریقے سے وہ یہ یو اے کی کرکٹ کو چھوڑ کر آیا پانچ سال کا اپنے اوپر بین لگوا لیا پاکستان کی کرکٹ میں سے بھی اسے کچھ نہ ملتا تو پھر خود دو پیسنجر رڑے تھے ملمایا اسمان خان آیا اسمان خان گیا کسی کو پتا تک نہ چلا اب پاکستان ایک کی طرف سے مطلب پاکستان شاہینز کی طرف سے کھیلتے ہوئے بنگلہ دیش ایک اگینسٹ اسمان نے ایٹی سیون رنز کی بڑی زبردست اننگز کھیلی ہے اور پاکستان بنگلہ دیش ایک اگینسٹ پہلا میچ جیت گیا اوڈی آئی دو میچز رہ گئے ہیں تین میچز کی سیریز ہے اسلامباد کلم میں یہ میچز ہو رہی ہیں بنگلہ دیش نے جناب پہلے کی بیٹنگ انہوں نے 183 رنز کیے اور اس میچ میں دوسری بلکہ دو تین بڑی زبردست پرفارمنسز ہیں پہلے بالنگ میں عباس آفریدی وہ پانچ وقتے لے گیا چیتا نو آور کیے نائن آورز تھرٹی ایٹ رنز اور پانچ وکٹس اس نے لی اچھا جہانداد خان دو وکٹس وہ بھی لے گیا لیکن وہ تھوڑا سا ایکسپینسیب تھا ایٹ آورز میں ففٹی ون جہانداد تلے شلے اچھے مار لیتا ہے تھوڑا سا اپنی بیٹنگ بولنگ کو اور بہتر کر لینا یہ بڑا آپ کے پاس جسے کہتے ہیں جنمن قسم کا آل راؤنڈ مٹیریل ہے یہ جہانداد خان وہ جو پی ایس ایل میں اس دفعہ کھیلا تھا لاہور کلندرز کی طرف سے اور آتے ساتھ اس نے میرا خیالہ کوئٹر گلیڈیٹرز والوں کو پھینٹا لگایا تھا اگر آپ کو یاد ہو اچھا مہران ممتاز یہ بڑا زبردست سپینر ہے سر آٹھ آورز ایک میڈن 29 رنز دو وکٹس یہ لے گیا ہمارے پاس سپینر نہیں ہے حضر محمود صاحب مہران ممتاز کون ہے بتائیں نظرہ مجھے مہران ممتاز اگر آپ کے پاس سپینر نہیں ہے تب پھر کون ہے آپ کہتے ہیں کہ سپینر نہیں ہے یہ پتی سے بھی ریجتے ہیں اس کا کیا اس کے سنگاڑے مشہور ہیں اس کی حکیم کی حکمت کی دکان ہے پھکیاں اس کی بڑی زبردست ہیں گیس کی یوں اس کی پھکی گائب کر دیتی ہے حازمے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کون ہے مہران ممتاز حجیب یہ ہمارا سسٹن کوچ ہے بھائی اچھا میٹری ڈالو 184 چیز کر لیا جناب ہمارے چیتوں نے حسیب اللہ خان اچھا یہ ہے وہ وکٹ کیپر بیٹسمن اس کا ہمیشہ میرے ذہن سے نام نکل جاتا ہے سر یہ جینگو بیٹ آ رہا ہے جینگو جس کو کہتے ہیں 73 رنز کی ہیں 81 بالز کی اوپر 7 چوکے 2 چکے 90 کا سٹرائک ریٹ اسمان نے کی ہیں 87 60 بالز کی اوپر 8 چوکے 5 چکے 145 کا سٹرائک ریٹ اب یہ ٹاپ کے آپ کے پاس دو جینگو قسم کے بیٹسمن ہیں صحیح جسے کہتے ہیں مار دھار سے برپور ٹی ٹونٹی میں تو آپ کم از کم ان کو کھلاو نہیں ان غریبوں کو ٹی ٹونٹی میں تو چانس دے دو وہ کرن ارجون تو نہیں کچھ کر پاتے تو ان کو فارق کرو ان کو تو کم از کم غریبوں کو چانس دے دو وہ اچھی خاصی قسم کی حسیب اللہ بڑی اچھی زبردست قسم کی بیٹنگ کر لیتا ہے وائٹ بال کرکٹ میں اسمان خان بڑی زبردست بیٹنگ کر لیتا ہے اس نے شو بھی کیا ہے ان فیکٹ اسمان خان کا میں آپ کو بتاؤں اسمان خان کا 87 یہ ہے پھر یہ آسٹریلیا میں جو بھی پاکستان شائنز جا کر کھیلے تھی ہیں پاکستان اے وہ ایک ٹورنمنٹ اس میں بھی یہ تھا 32 اس نے سٹریکرز کے اگینسٹ کی ہیں پھر بنگلہ دیش کے اگینسٹ اس نے 19 کیے رینگرز کے اگینسٹ 38 کیے پھر نیچے سکورچرز کے اگینسٹ ایک 57 کیا پھر اس سے پہلے 39 نوٹ آوٹ بنگلہ دیش کے اگینسٹ اس نے کیے اچھا اس کے علاوہ اسمان مسئلہ پتہ ہے اسمان کا کدھر تھا اسمان لوگ کیوں بھول رہے تھے اب وہ پاکستان ایک ہی پرفارمسز کدھر کسی کو یاد رہتی ہیں لوگوں کو یہ یاد ہے جی کہ 2018 اپریل نیوزیلینڈ کے اگینسٹ وہ نیوزیلینڈ کی جو سی ڈی ٹیم نہیں آئی تھی سی ڈی ملکشیک ٹیم جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے گینس اس نے اپنا ڈیبیو کیا اسمان نے ٹوٹل دس میچز کھیلے ہیں نو اننگز ہے اس کی 117 رنز ہے 14 کی بیٹنگ ایبریج ہے 128 کا سٹرائک ریٹ ہے ہائیسٹ اس کا 38 ہے یہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں کچھ نہیں کر پا رہا اب اس کے سکورز کیا ہیں سات پانچ سولنہ 31 38 ہائیسٹ اس کا جو انگلینڈ میں اوول میں اس نے بنائی تھے پھر 3 13 2 2 یہ مسئلہ ہے اسمان کا کہ یہ جسے کہتے ہیں رنز نکر پارا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں اسی وجہ سے لوگ اسے بھول کہتے ہیں حالانکہ اسمان کا پروفائل اتنا جسے کہتے ہیں حلکہ نہیں ہے وہ اپنے پروفائل کی بیس کی اوپر ہی تو آیا تھا یہ مثال کے طور کی اوپر پی ایسل میں دیکھتے ہیں دوزار بیس اکیس میں سٹارٹ کیا کوئٹا گلیڈیٹرز کی طرف سے چھ میچز کھیلے دیڑھ سو رنز بنائے ایٹی ون ہائیسٹ پچیس کی بیٹنگ ایوریج ایک سو اکیس کا سٹرائک ریٹ ٹھیک ہے آلموسٹ ایک سو بائس کا دوزار بائس تھی اس کا پی ایسل یہ چلا گیا ملتان سلطانس میں وہاں چار میچز کھیلے 167 رنز بنائے 41.75 کی بیٹنگ ایوریج 198 کا سٹرائک ریٹ ایک سو بیس ہائیسٹ سینچری ماری تھی اس میں اس نے اور یہ میرا خیال ہے وہی سینچری ہے جو فاسٹس سینچری ہے پی ایسل کی دوزار تیس چو بھی اس کا جو پی ایسل ہے وہ بھی زبردستہ سات میچز چار سو تیس رنز ایک سو چھے ہائیسٹ ایک سو سات کی بیٹنگ ایوریج 164 کا سٹرائک ریٹ دو سینچریز ماری ہیں دو اس نے ففٹیز ماری ہیں اسمان نے ٹوٹل اوورال سترہ میچز پی ایسل کے سترہ ہیننگز ساڑھے ساتھ سو کے قریب رن اس کے 53 کی بیٹنگ ایوریج 159 کا سٹرائک ریٹ تو پی ایسل تو اس کا تکڑہ ہے اچھا آئیگل ٹی ٹونٹی یو اے دبائی والا یا یو اے والا آٹھ میچز آٹھ ہیننگز 164 رنز 23 کی بیٹنگ ایوریج 190 کا سٹرائک ریٹ وہاں پر بی پی ال بھی کھیل ہے 2022 تیسل میں 11 میچز 296 رنز 103 ہائیسٹ 39 کی بیٹنگ ایوریج 134 کا سٹرائک ریٹ تو یہ بھی ٹھیک ہے مطلب بانگلہ دیش میں 134 کا سٹرائک ریٹ گرو بور ٹھیک تھا قسم کا سٹرائک ریٹ وہاں نہیں لگتی اب وہاں تو بانگلہ دیش کے اپنے پلیئر کہتے ہیں بیٹنگ بیٹنگ کی اوپر نہیں پرفارمس ہو رہی تو ٹینشن ہی لینی یہ ایسی ہی ہے تو اسمان کا جیسے کہتے ہیں آؤٹسائیڈ انٹرنیشنل کرکٹ پروفائل تگڑا ہے وہ مار کھا رہا ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کیونکہ ہم لوگ انٹرنیشنل کرکٹ کو زیادہ فالو کرتے ہیں یہ باقی چیزوں کو ایترہ نہیں فالو کرتے تو اس ورے سے مجھے یہ در تھا کہ یہ بینا سامنے آیا کدھر گیا تو اسمان خان کا بھی اسی طرح بکس ہے پانینہ اس نے ہو جانا تھا ریلک آف دا پاسٹ تو اب ایریلی خوب کیا وہ نظروں میں رہے گا اور اس کو نظروں میں رکھنا بھی بھائی اگر یہ پاکستان کی کرکٹ سے آؤٹ ہو گیا تو ایریلی رونٹ نو یہ کدھر جا کر کرکٹ کھیلے گا کیونکہ یو ایم میں اس کے پرپابندی ہے تو پھر یہ ابراڈ اور نکل جائے گا کرکٹ کھیلنے اگر اسے پاکستان کی کرکٹ میں ریگولر موخہ نہ ملے اور اسے ملنا چاہیے ٹیلنٹڈ بیٹسمن ہے یہ ہو گیا حسیب ہو گیا مہران ممتاز ہو گیا اب ہے ٹی ٹونٹی لیول کی اوپر یا وائیڈ بول کرکٹ میں فیفٹی آورز کی کرکٹ میں ان کو کسی نہ کسی لیول کی اوپر تو چیک کر لو ٹیسٹ کرکٹ تو چلو اور چیز ہے وائیڈ بول کرکٹ میں تھوڑا بوتا چانس دے کر ان کو بیچ میں رما تو کرو بیٹھے میں یہاں ساپوں کی طرح اپنی اپنی پوزیشن بنا کر چھوڑی نیرے جان ایسے اجگر چمٹے میں ہاں ہماری ٹیموں کو وہ ہماری ٹیموں کو کہہ رہا ہوں ہماری ٹیم کو اور بیٹنگ پوزیشن کے ساپ سے مطلب یہ اس ٹیپ کے چودری ہیں بھائی سب مر جائیں گے زمین اتنی سی بھی کسی دوسرے کو نہیں دیں گے وہ پمے بنجر پڑی رہے بندہ پوچھے پچھوڑے میں لے کر جاؤ گے آگے یہ ساری چیزیں آگے بھی جا کر جواب دینا کوئی خدا خوفی بھی کر لو بھائی یہ بچارے غریب لوگ ہیں یہ ٹیلنٹیل لڑکی ہیں ان کا حق مار کے بیٹھے میں ہیں بڑا خیر چلو ادھر ہم ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ پہلے بھی کرتے آئیں اب بھی کرتے رہیں گے تو حسیب اللہ نے زبردست پرفارمنس دیا یاد رکھنا عثمان خان نے زبردست پرفارمنس دیا مہران ممتاز نے بڑی اچھی پرفارمنس دیا عباس افریدی نے بڑی زبردست پرفارمنس دیا تو ان کے بارے میں بات ہوتی رہے گی اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیسا